حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهِ حَرَّمَا عَلَى الْأَرْضِ وَأَنْتَا قُلَى اَجْسَادَ الْأَنبِيَا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّن فَيُرْزَتْ کہ بے شک اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی کہ وہ کسی نبی کے جسم کو ٹچ کرے کھانی سکتی کسی نبی کسی رسول کے جسم کو زمین کھاتی بولو انہوں زمین کھاتی نہیں یہ تو نبیوں رسولوں کی بات ہے یہاں جو ان کا سچا غلام ہو ان کے کفر میں بھی داغ نہیں لگتا ہے ہزاروں لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے ہزاروں لوگ ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے جتنے اللہ کے ولی ہیں قسم خدا کی کبروں میں ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں ابھی تو یہ حال ہی میں میرے علاقے میں رمبن سنگلدان کے ایک دکھ سر علاقہ ہے بلکل ہمارے گاؤں کے ساتھ والا اور آپ نے ایک نیوز دیکھی ہوگی یہاں میرے علاقے کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے کہ جناب اللہ وہاں ایک گجر برادری سے ایک بندہ بزرگ اور اس کا نام علیہ چھ انگلیہ کہتے تھے چھ انگلیہ تھی اس کی ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے بھائی گھرات جو چکی ہے نا اس پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو آٹا پیسوا کے دیتا تھا گھرات پہ اپنا کاروبار اس کا وہی تھا اور اس کا جناب اللہ وہی نماز پڑھنی اللہ کا ذکر کرنا اور حضور کا سچا وفادار حضور کا غلام تھا اور ہمارے والد محترم کے بڑے قریبی ساتھ تھی بہت زیادہ میرے والد سے محبت کرنے والے بلکل سادہ قسم کا بندہ نہ اس کے پاس کوئی علم اور نہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا عمل کچھ نہیں اپنی مزدوری کرنی گھرات پہ بیٹھ کے چکی پیسنی اور نماز پڑھنی مدینے والے آقا پہ دروت پڑھنا کوئی بڑا عمل ہم جاتے رہتے تھے دوزار چودہ میں اس کی وفات ہوئی بندہ گزر گیا اور اب جناب اللہ یہ پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے کہ علاقہ دھنس گیا سر آپ نے سنا ہوگا کئی گھر اس میں جو ہے وہ دب گئے علاقہ بھسل گیا سارا اور اس میں کئی گھر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے زمین میں دھنس گئے اور قبرستان پورا جناب والا پھٹ گیا تو قبرستان میں ہزاروں لوگوں کی قبریں تھی بڑے بڑے لوگ بھی لیٹے تھے تو چھوٹے بھی تھے امیر بھی تو غریب بھی ہر طرح کے بندے تھے دوزار چودہ سے آج کتنا عرصہ ہو گیا آٹھ سال کے بعد جب وہ قبرستان کھلا تو جناب ساری بندے تھے میں سارے کا نام نہیں لوں گا ساری بندے لیٹے ہوئے تھے ان کے بیچ میں یہ حضور کا حلام بلکل سادہ مسلمان صرف حضور کی سچی غلامی کرتا تھا مزدوری کرتا تھا علیہ چھے انگلیہ چودری علیہ چھے انگلیہ اور جناب آٹھ سال کے بعد جب پندرہ بیس دن پہلے آج سے قبر کھلی اس کا کفن بھی ایسا ہی تھا پورا جناب ڈیڑ بارڈیو ایسی تھی جیسے دفن کیا تھا اسی لئے یہ تو کسی نے صحیح کہا ہے نا زمیم ایلی نگی گھوتی زمن میلہ نہیں ہوتا زمیم ایلی نگی گھوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا پورا علاقہ گواہ ہے آٹھ سال کے بعد بندہ قبرستان سے ویسا ہی نکلا تو مانتے ہونا کہ اللہ کی ذات ہے اس کو ویسا ہی رکھنے والی بھی کوئی ذات ہے اور یہ بھی مانتے ہو کہ بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ نے اس کے وجود کو اور زمین کے کیڑے مکوڑوں نے زمین کی مٹی نے اسے اس کے کفن کو بھی نہیں کھایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان اور عقیدہ سے ہی تھا بندہ سچا ہو حضور سے پیار کرنے والا ہو مٹی بھی اترام کرتی ہے زمین کی ازدہ بھی اترام کرتے گئے کیڑے مکوڑے بھی اس کا اترام کرتے گئے اور میرا رب اس کے وجود کو باقی رکھا ہے دارے